بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اور آپ کے گھر میں دھے سائی برکٹ ڈالیں اور جو بھی مشکلات اور حاجات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جلدر جلد دور ہو جائیں اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر جو مشکل وقت آیا ہوئے وہ بھی جلدر جلد ٹل جائے میں اپنے چینل سسٹرز ڈیٹ کوک پہ آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اب تک میری چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا میں کافی دنوں سے ریسپی اپلوڈ کرنے کا سوچ رہی تھی لیکن میری مامہ بہت زیادہ بیمار تھی اور آپ کو پتا ہے پیرنٹس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کو زرہ سی بھی کوئی تکلیف ہو تو آپ کا کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرتا اور دل بہت زیادہ بے چینل رہتا ہے اس وجہ سے پس میں ریسپی بھی نہیں اپلوڈ کر پائی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اسی لئے میں آپ سب سبی ریکویسٹ کروں گی کہ جب بھی آپ اپنے پیرنٹس کے لئے دعا مانگیں تو میرے پیرنٹس کو بھی اپنی دعاوں میں شامل کریے گا اللہ پاک سب کے پیرنٹس کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے آج میں آپ لوگ کے لئے تھوڑی سی محنت کے ساتھ مزددار سے کیمے کے نان کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ ہلپفل ہوگی اور اس میں آپ لوگ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں ویسٹ ہوگا گھر کے ہی ہم کچھ انگیڈینٹس کا استعمال کریں گے اور اس سمر کو مزددار بنانے کے لئے اور مزددار سب ریکفست یار کرنے کے لئے کیمے والے نان بنائیں گے تو چلی چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پر میں نے دو کپ میدے کے لے لئے تھے اچھے طریقے سے ان کو سٹین کر لیا تھا تاکہ کوئی بھی اگر کنکر وغیرہ ہے تو وہ نکل جائے اس کے بعد میں نے یہاں پر تھوڑا سا بیکنگ سوڈا لیا تھا اور ہاف ٹی سپون سے بھی کم اس کے اندر جو ہے وہ میں نے نمک کا ایڈ کر دیا ہے جس سے جو ہے نا بہت زیادہ اچھا سا فلیور آئے گا اس کی ایک بائننگ پروسس کے لئے میں اس کے اندر جو ہے ایک ایڈ کا استعمال کروں گی اور روم ٹیمپریچر میں نے یہاں پر ملک لیا ہے اور ایک ہم جو ہے نا انسٹنٹیسٹ کا پیکٹ لیں گے اور اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جس سے جو ہے نا دودھ اچھے طریقے سے اس کے ساتھ فرمنٹیڈ ہو جائے گا اور جب ہم نیڈ کریں گے نا تو بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے نا ہماری دو تیار ہو جائے گی پھر یہاں پر میں نے بٹر لیا تھا ٹو ٹیبل سپون اس کو ملٹ کر لیا تھا اور وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے بٹر ہم لوگوں نے ایک دم سے سارا نہیں ایڈ کر دینا بیسیکلی تو یہ فور ٹو فائف ٹیبل سپون تھا لیکن میں اس کو سلولی سلولی ایڈ کروں گی اچھے طریقے سے جو ہے نا ہاتھ کی ہلپ سے ہم اس کی جو دو ہے نا اس کو تیار کر لیں گے دودھ ایڈ کرتے جائیں گے سار سار جو ہے نا اچھے طریقے سے اس کو نیڈ کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک دم سے ہی سارا دودھ نہیں ایڈ کیا دودھ کو میں نے ففٹین منٹس کے لیے جو ہے نا رکھ دیا تھا گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو پری ہیٹ ایریا دھوننے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ جو ہے نا ایزی لی اس کو کور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو دودھ اچھے سے فرمنٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ہماری دو جو ہے نا کتنے اچھے طریقے سے تیار ہو گئی ہے یہ بہت زیادہ چپ چپی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے تاکہ اچھے سے پھول جائے دو کو تیار کرنے کے بعد 45 منٹس کا ہم اس کو ریسٹ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے تب تک ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ سٹیپ کی طرف جس کے لئے یہاں پر میں نے دو کپ جو ہیں آئل کے لئے ہیں ون کیجی بونلس چکن لیا تھا اس کو اچھے طیقے سے واش کر لیا تھا بلڈ ٹلوٹس بغیر کو ریموف کر دیا تھا تاکہ بہت ہی مزددار سا ہائیجینک انوارمنٹ میں ہمارا جو یہ کیمی والا نان انا وہ تیار ہو جائے چکن ایڈ کرنے کے بعد اب باری آتی ہے کچھ مسالوں کی جس میں آئیجی تکہ مسالہ ہمارے پاس ریڈ چلی پاورڈر زیدہ کالی میچ نمک یہ تمام تر چیزیں میں نے ہاف اف ٹی سپون لی تھی اس کے اندر جو ہے نا ان تمام تر چیزوں کو میں ایڈ کروں گی لیکن اس سے پہلے ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ ہمارا جو چکن ہے نا اس کا کلر چینج ہو جائے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی حد تک اس کا کلر چینج ہو گیا ہے پنکش وائٹش سٹون میں آ گیا ہے لیکن ہم لوگ اس کو مزید چار سے پانچ منٹ اچھے تکے سے کوکھونے دیں گے فلیم یہاں پر میں نے میڈیم ہی رکھی ہے لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مزے کے جو ہے نا وہ ببلز آ رہے ہیں اگر اس طرح سے پہلے ہم لوگ اس کو فرائے کر لیں گے نا تو پھر یہ ہوگا کہ چکن کی جو ایک سمیل ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی اور پھر وہ کھانے میں سے جو آتی ہے نا اس طرح سے نہیں آئے گی اس کے بعد اس کے اندر ہم نے جو سپائسز سپرٹ کی تھی نا ہم نے یہ ایڈ کر دی ہیں اور اچھے تیکے سے ہم اس کی مکسنگ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ چکن تکہ مسالہ جو ہے وہ بھی یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون لیا تھا جس کو میں اس کے اندر ابھی ایڈ کروں گی اور اس سے جو ہے نا بہت زیادہ مزیدار سا فلیور آئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میرے گھر پہ تھوڑا سا تیکھا پسند کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا اور اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا لیکن اگر آپ لوگ کے گھر پہ کم جو ہے نا وہ تیکھی چیزیں پسند کی جاتی ہیں تو آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ مسالہ اس کے اندر جو ہے وہ کم ہی رکھیں پھر اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کریں گے اب جی تمام طرح چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ کوئی بھی جو سپائس ہے نا وہ ایک جگہ پر نہ رہ جائے اس کو مزید تھوڑا سا سپائسی بنانے کے لیے اس کے اندر میں میں نے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون جو ہے نا وہ ریڈ چلی ساس کا ڈال دی ہے اور ساتھ سا جو ہے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا سرکا ون ٹیبل سپون جس سے بہت ہی زیادہ مزیددار سا سپائسی سا ٹیسٹ جو ہے نا وہ اس چکن کے اندر ایڈ ہو جائے گا اس کو گکھونے دیں گے اور ساتھ سا جو ہے ہم کیونکہ یہاں پر کیمے والا نان تیار کر رہے ہیں تو میں نے ایک میڈیم سائز پیاز لے لیا تھا اس کو بھی چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ساتھ میں نے یہاں پر سکس ٹو سیون گرین چیلیز کو بھی چوپ کر لیا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اب پھر سجی ہم کریں گے مکسنگ 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 سائز کو ہم لوگ کلیر کریں گے اچھے طریقے سے تاکہ جو ہے نا سائز بالکل بھی نہ جلیں فلیم یہاں پر میں نے میڈیم ہی رکھا ہوا تھا لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے ہی ککھو رہا ہے اور بہت زیادہ مزے کی خوشبو آ رہی تھی آپ لوگوں نے ایسی کوشش کرنی ہے کہ میچیں آپ لوگ بعد میں ہی ایڈ کریں کیونکہ اگر آپ لوگ پہلے ایڈ کر دیں گے تو چکن جتنا ٹائم ککھونے میں لے گا میچوں کی وجہ سے آپ کے گلے کو جو ہے نا وہ سموک جو ہے وہ بہت زیادہ لگے گی اس کے بعد میں نے اس کے لئے ون گلاس وارٹر کے ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو کوک کر لیا ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا سوسی تھا اب ہم اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے چاپ کر لیں کیونکہ ہم لوگوں نے اس کا کیمہ تیار کرنا ہے بہت زیادہ مزیدار سا کیمہ تیار ہوا تھا بہت زیادہ سپائسی بھی نہیں تھا اور بہت کم مسالے بھی نہیں تھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا دھنیا جو ہے وہ بھی میں نے اس کے لئے اٹھ کر دیا تھا اب جی چلتے ہیں اپنے تھرڈ سٹپ کی طرف جہاں پر میں نے دو جو ہے وہ تیار کر لی تھی اچھے طریقے سے وہ پھول بھی گئی تھی تو یہاں پر میں نے کھلا سا پلیٹر لے لیا تھا اس کے اندر جو چکن کا کیمہ ہے نا وہ اب ہم اس طرح سے جو ہے پہلے دو کے اوپر سیٹ کریں گے دو کو پھیلا کے اس کے بعد اسی طرح سے آپ لوگ بھی جو ہے نا اس کو فول کرنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ کیمہ ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو نان ہے وہ کسی جگہ سے پھٹ جائے اور آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے جو ہے نا اب یہ فولڈ ہو گیا آپ لوگ نے بہت نرم ہاتھوں سے جو ہے نا اس کی فولڈنگ کرنی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہے نا وہ تھوڑے سے آئیلی ہوں تاکہ اچھے طریقے سے آپ لوگ جو ہے نا وہ اس کو وہ کر سکیں اٹھا سکے اور سیٹل کر سکیں اس کے بعد یہاں پر میں نے اوون کی بیکنگ ٹریل ہی تھی اس کے اوپر جو ہے میں نے بٹر پیپر کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ سیٹل کر لیا تھا اس کے بعد ایک کی برشنگ کر لیا ہے میں نے اور جو ہے نا کلون جی یعنی کے بلیک سینج اس کے اوپر اسیمبل کر لیا ہے اور اب جی میں آپ لوگوں کو دوسری شیپ سے بھی سکھا دیتی ہوں نایف کی ہلپ سے آپ لوگوں نے تھوڑے تھوڑے سے کٹس لگانے ہیں اس کے بعد جو ہے نا ایگ لینا ہے اس کی برشنگ کر لینی ہے اچھے طریقے سے آپ لوگ کر رہی کریے گا اس کے بعد جو ہے نا بلیک سیٹس کا استعمال کیجئے گا کیونکہ کلون جی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاہ ہوتی ہے آپ لوگ اس کو چاہیں تو توے پر بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر مجھے سمپلی اوون میں تیار کرنے کی فرمائش آئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کو ویسے ہی سکھاتی ہوں اب ہم لوگ اس کو بیک کریں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائر منٹس کے لیے میں نے اچھے طریقے سے وون ایٹی ڈگری پر اس کو بیک ہو نے دیا تھا میرے پاس تو پروفیشنل بیکنگ اوون تھا میں نے اس کا استعمال کیا تھا اگر آپ لوگ کیونکہ گھر بھی وہ ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو جو ڈیلی یوز کے لیے سمپلی مائکرو ویو اوون کا استعمال ہوتا ہے آپ اس کے اندر بھی کسی ریزنیبر پلیٹر کے اندر اس کو سیٹ کر کے اور جو ہے نا نارمل سی شیپ کے اندر اس کو اچھے طریقے سے بیک کر سکتے ہیں لیکن ہاں پھر یہ ہوگا کہ ٹائمنگ کا تھوڑ سا پرابلم ہوگا لیکن آپ لوگ جو ہے نا کچھ کچھ ٹائم کے بعد اس کو چک کر دے رہیے گا تو یہ سمپلی جو ہے نا اس مائکرو ویو اوون میں بھی اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گا اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کا جو ہے وہ اس کا کلر آیا ہے کیونکہ ہم نے جو اس کی ایک کی برشنگ کی تھی نا اور ساتھ ساتھ بلیک سیٹس کا استعمال کیا تھا اس کو مزید مزے دار بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ٹومیٹو ساؤس بھی تیار کی تھی گھر پر ہی اور وہ میں نے اس کی احسات جو ہے پریزنٹ کی تھی اور یہاں پر میں نے منٹ مارگلیٹا بھی تیار کر لیا تھا جو بہت زیادہ جو ہے نا ہیلڈی بھی ہوتا ہے اور تھنڈا تھنڈا بھی فیل آتا ہے اس سے تو یہ ان کمیے والے نان کے ساتھ بہت زیادہ مزے کا لگا تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ کی گھر والوں کو بھی بہت پسند آئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا بلکل بھی نہ بھولے گا کیونکہ جب جب آپ لوگ مجھے اپنا فیڈبیک دیتے ہیں تو مجھے مزید رینفورسمنٹ ملتی ہے کہ میں مزید مزے مزے کی ریسپیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگ کی دعائیں لوں اور جو بھی آپ لوگ کی فرمائشیں ہیں وہ آپ لوگ اسے کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گی کہ جلدہ جلد انہیں پوری کرنے کی کوشش کروں اور یوں ہی مزے مزے کی ریسپیز جو ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ اچھی اچھی کوکنگ سیکھ سکیں آپ لوگ نے اس کی پریزنٹیشن کا خاص کیا رکھنا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دھنیا جو ہیں نا گارنشن کے لیے استعمال کی ہے آپ لوگ بھی ضرور کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اس ریسپی کی انگریڈنٹس بھی میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی آپ لوگ وہاں سے چیک کر لیجئے گا اور ساتھ ساتھ مزید مزے مزے کی ریسپیز کی لنک بھی میں وہاں پر ایڈ کر دوں گی مزید مزے کی ریسپیز کے لیے آپ لوگ کو میرا چینل سسٹرز ڈیٹ کو قویزٹ کرنا پڑے گا جہاں پر آپ لوگ کے لیے ہر قسم کی ریسپی جو ہے وہ اویلیبر ہے مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ